سائم کی پیچھے اس گھر تک پہنچ گیا ہے یہاں زوبی اور سائم رہ رہے ہیں دانیال کو دیکھ کر سائم زوبی کو لے کر بھاگے گا اس جلدی میں سائم کی ٹکر ایک کار سے ہو جائے گی جس کے بعد وہاں پر دانیال آ جائے گا اور وہ سائم کو مار مار کر بہوش کر دے گا سائم کو اتنا مارنے کے بعد وہ زوبی کو ساتھ لے کر چلا جائے گا جبکہ سائم پیچھے سے ہوتپیٹل پہنچ جائے گا اب بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے سائم کی ہو سکتا ہے کہ موت ہو جائے اب زوبی تو گھر سے جاتے ہوئے بہت سے خواب دیکھ کر گئی تھی اس سے سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا مگر حالات سارے اس کے اخلاف چلے گئے مگر زوبی کی گھر واپسی سائم کی لاش کے ساتھ ہوگی سائم کے گھر والی سب کا ذمہ تھا زوبی کو ہی ٹھہرائیں گے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا جبکہ دوسری طرف زوبی کا باپ بھی مر جائے گا اس کا سارا بلیم بھی زوبی پر ہی آئے گا کہ زوبی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو کر یہ سب کچھ ہوا جبکہ زوبی اپنے فیصلے پر پشتاتی ہی رہ جائے گی کہ کاش اس وقت ہاں گردی ہوتی تو فیملی کی تزامنجی سے شادی ہو جاتی اور سائم بھی زندہ بچ جاتا اور اس کا باپ بھی اب دانیال جسے اپنی علاوہ سب بھی غلط لگتے تھے سائم کے قتل کے کیسٹ میں جیل چلا جائے گا اگر دانیال نے تھوڑے صبر سے سوچا ہوتا تو زوبی کی شادی سائم سے کر دیتے تو کتنی زندگیاں بچ جاتی گھر والوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے دونوں خاندان کتنی بڑی مشکل میں آگئے سب سے بڑھ کر زوبی جسے اپنے باپ کے ساتھ اپنا شوہر بھی گوا دیا اس سب میں سب سے زیادہ قصور کس فیملی کا ہے اپنی رائے کمٹ پاکس میں نازمی دیجئے اور مزید اور ریبیوز کے لیے ہمارے چینل کلاس میں سبسکر کر لیجئے